بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اور آج کی ریسپی ہے کافتہ کباب کی اور یہ بہت ہی زیادہ سمپلی میں نے بنا دی ہے آپ جو ایسے ہی اس کو دواج کریں گے آپ کو ایک ہی بار میں یہ ریسپی یاد ہو جائے گی اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں تین سے چار عزت پیاز آدھگٹی لسن کی لے لیے ہیں ادھرک کا ایک ڈیر انچ کا ٹکڑا لے لیا ہے اور کچھ ہری ملچے لے لیے ہیں بڑی والی اور چھوٹی والی بڑی زیادہ ہیں کیونکہ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی آپ چاہیں تو اس میں چھوٹی ملچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ملچے آپ اپنے احزاب سے ایڈز کر سکتے ہیں تو یہ ایک کلو کی میں کی ایک آفتہ کباب کی ریسپی بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے آپ کو بنا کے دکھائی جائے گی تو یہ ہے بیپ کا قیمہ ایک کلو اور یہ فریز گوا باتا تو اس کو میں نے روم تیمپریچر پر ڈی فروسٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بیپ کی قولیٹی ماشاءاللہ سے بہترین ہے اور پنگ پنگ سے اندر سے ہے تو بلکل فریش می میٹی یہ ہی علامت ہوتی ہے تو فریش میٹ لیں اس سے جو ہے کباب کو ذائقہ پہتری آتا ہے تو یہ چیزیں نکال لینے کے بعد ہم ایک جگہ جمع کریں گے اس کے بعد نیکس سٹیپ کی طرف آئیں گے تو سمپل سی چیزیں ہیں اور سمپل ریسپیس سے ہی آپ جلدی سے اپنی ٹائم سیونگ کر سکتے ہیں کچن سے چونکہ آج کل بہت گرمی ہے اور گرمی میں زیادہ در کچن میں ٹھائرنا it's impossible تو لائٹ بھی جاتی رہتی ہے بہت زیادہ اور جنر تو اس کے لیے یہ بلکل بہترین اور آثینٹک ریسپی ہے گرمی سے بچنے کے لیے تو یہ میں نے شاپر میں ڈال دی ہیں وہی سبسیاں جو میں نے ابھی آپ کو کٹنگ گوڑ پر دکھائیں تھی ان کو سلائٹلی میش کر لیا ہے سلائٹلی نہیں مطلب فائن سا میش کر لیا ہے بارک سا تو یہ دیکھیں پہلے پیاز وغیرہ کو ہم میش اس لے کریں گے تاکہ یہ منسٹ میں اچھے سے مکس ہو جائیں ورنہ موٹی موٹی موہ میں آتی ہیں اور تاوے پر بھی نکلنا شروع ج اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیمے کو اور پھر مکس چوپر کو ہم چلا دیں گے جیسا کہ آپ کے لیے ہیں چلا دیا ہے چوپر اس کو بلکل فائن چوب کر لیں گے اور پھر اس میں ہم یہ مسالہ ڈال دیں گے چھٹ پٹ کے لیے ہم نے یوز کیا ہے ریڈی میٹ مسالہ اور ویسے آپ چاہیں تو اس میں لال مرچوں اور زیرہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو پھر ان کو نکال کر اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے اس کو شیپ دے لیں اور پھر ان کو شیپ دیتے وقت ہی ڈائریکٹ آئی فلیم پر جو تبہ رکھا ہو اس پر آپ فرائنگ کے لیے رکھتے جائیں تو یہ دیکھیں شیپ دینے کا طریقہ بلکل آسان سا ہے لانگ شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں اور راؤن میں بھی بنا سکتے ہیں یا بلکل سرکل بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور تبہ پر میں نے بناتے بناتے رکھ بھی تھے تو یہ شیلو فرائی یا سیمی فرائی ہونے لگے ہیں اس کو ہم دونوں طرف سے ایک جیسا کلر دیں گے تین سے چار منٹر تک ایک سائٹ سے پکائیں گے اور تین سے چار منٹر تک اس کو دوسری سائٹ سے کلر آنے سے پکائیں گے اور اس کو پلٹتے ہوئے بلکل احتیاط کریں گے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوں گے تو توٹ نہ جائیں بیتے کوٹے ہوئے پھر دائرے لگتے ہیں وہ صحیح نہیں لگتے تو پھر اس کو کر دیں گے ہم پیاس کے ساتھ سر تھانکس پر واتنگے